ایک سوال یہ ہے کہ عورت کو بطور تانہ یہ کہنا کہ عورت جو ہے وہ تیڑی پسلی سے بنی ہوئی ہے کیونکہ یہ بدرست ہے اگر اللہ تعالیٰ نے عورت کو تیڑی پسلی سے بنایا ہے تو کیسے کچھ بات کا تانہ دیا جا سکتا ہے بعض خواتین کے دل میں یہ شک رہتا ہے کہ مرد حضرات جو ہے نا تیڑی پسلی تیڑی پسلی والی زیادہ بات کرتے تو ان کو اچھا نہیں لگتا اول تو یہ ہے کہ حضرت حووہ علیہ السلام کو تیڑی پسلی سے بنایا گیا یہ بات بلکل درست ہے اور پسلی کے اوپر والے حصے سے بنایا گیا کیونکہ تیڑا حصہ اوپر والے ہی ہوتا نیچے اتنا تیڑا پن نہیں ہوتا تو کیونکہ سبھی اولادیں ان کے اولادیں ہیں تو اسی لئے جو ہے نا عورت کی وہ نسبت یا آپ کہیں کہ اس کے اندر وہ تاثیر جو ہے نا تھوڑی تیڑی پن کی وہ آئی ہے لیکن اس سے ہرگیز شاید یہ مراد نہ ہو کہ ہر عورت ہی تیڑی پسلی سے بنی ہو حصہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اول عورت کو تخلیق میں لایا گیا اللہ نے اپنی قدرت سے تیڑی پسلی سے پھر تو باقی مرد اور عورت منی کے ذریعے مرد اور عورت منی کے ذریعے اولادیں پیدا ہوئی ہیں تو سب کے لئے کہنا کہ تیڑی پسلی سے بنی ایک پر غور کرنا چاہیے جملے پر اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جھوٹا ہے لیکن غور کرنا چاہیے کہ وہ صرف پہلی تخلیق تھی جو تیڑی پسلی سے تھی اس کے بعد تو سب معاملہ آپ کے سامنے کہ کس طرح سے اولادیں وجود میں آتی ہیں وہ سب جانتے ہیں ٹھیک ہے اب رہا یہ ہے کہ اس کو تیڑی پسلی تیڑی پسلی کا تانہ دینا تو اصل میں بات یہ ہے کہ بطور تانہ کسی کو بھی کسی کے لئے تانے استعمال کرنا تانہ زنی کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے اگر بطور مزاق شوہر کہتا ہے کسی کام کے لئے عورت سے نہ کرنے پر اس کو یہ کہتا ہے کہ تم کہاں سنو گی تم تو تیڑی پسلی سے بنی ہوئے ایک الگ اپنی محبت والی بات ہوتی ہے محبت میں لڑنا جھگڑنا بھی ہوتا ہے تو ہر چیز کی شکایت شوہر کی وہ نہیں کی جاتی کہ اگر شوہر نے ایسا کہہ دیا ان کا کہنا جائز ہے کیونکہ شوہر محبت کا اظہار مرد حضرات تھوڑا کم کرتے ہیں مطلب ایسا نہیں کرتے ہیں خواتین فدائیہ طور سے اظہار کرتے ہیں اپنے فدائیہ ہونے کا شوہر پر ایسا مرد حضرات میں تھوڑے کم دیکھی جاتی ہے کیونکہ وہ تھوڑے مجاز میں سخت ہوتے ہیں تو اس ویسے ایسا نہیں کرتے لیکن وہ محبت کا یہ اظہار بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بیوی کو تانے دینا تھوڑا کلسان یا اس طریقے کی باتیں کرنا یہ بھی ہے قسم ہے محبت کی ایسا سمجھ لیں اگر میں غلط نہیں ہوتا ہوں باقی تانے کے طور پر کسی کو تیڑی پسلی کا کہنا یا عورت کی ذات کو تیڑی پسلی کی نزبت دے کے زلیل کرنا تو یہ ساری باتیں بلکل غلط ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تیڑی پسلی کا ارگز یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ چیز کے اندر عیب بھی ہو ٹھیک ہے بے شک حضور نہ حضید ہے پاک کے اندر جیس فرما یہ کہ اس سے نفع لینا ہے تو تیڑے پن کے ساتھ نفع لو اور آپ اسے سیدھا کرو گے تو توٹ جائے گے ٹوٹنا تلا کے لہٰذا عورت کے اندر تھوڑا سا معاملہ سختی کا یا تیڑے پن کا پایا جاتا ہے یہ اسی اصل کی وجہ سے جو ہے نا یہ اس کے اندر کہینے کے انش پایا جاتا ہے اب اس کے اندر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ بجائے یہ غور کرنے کے کہ اللہ تعالی نے تیڑی پسلی سے پیدا کیا آپ کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہر تیڑی چیز بدصورت نہیں ہوتی ابھی دیکھیں چہرے کے اوپر یہ ہماری آئی برو ہے نا یہ سیدھی نہیں ہے یہ تیڑی ہیں تو کیا اس تیڑے پن کے اندر کوئی نقص ہے کوئی عیب ہے یہ خوبصورتی ہے آپ بولیں گے یقین ہے نہیں چہرے کی خوبصورتی ہے تو بس آپ یہی تصور کر لیا کریں کہ عورت کو اللہ تعالی نے تیڑی پسلی سے بنایا لیکن دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوق بنایا تو کیا اللہ تعالی تیڑی چیز سے بھی دنیا کی خوبصورت چیز بنانے پر قادر ہے آپ لا سکتے ہیں اس کے مقابلے کا کوئی ایسا ایکزامپل کہ جو کسی خراب چیز سے یا تیڑی چیز سے یا سیدھی نہ ہو ایسی چیز سے کوئی اچھی چیز بنا دے اور دنیا کی سب سے خوبصورت نہیں تو یہ اللہ تعالی بتا لگی قدرت کی نشانیاں ہیں بجائے اس میں اس حصے سے غور کریں اس اینگل سے اپنے اینگل کو تھوڑا بدلو دوسرے اینگل سے دیکھو کہ ہر تیڑی چیز نقصان دے نہیں ہوتی ہر تیڑی چیز بدنمائیہ نہیں ہوتی ہر تیڑی چیز عیب والی نہیں ہوتی تیڑی ایک زمپل دیا میں نے ہماری آئی بروڈ تیڑی ہے تو کہ یہ ایبیں نہیں یہ تیڑی ہونے کے باوجود چہرے کی خوبصورتی ہے ہمارے ہوتے یہ بلکل سیدھے نہیں ہے آپ اوپر کا دیکھیں گے تھوڑا تیڑا ہوگا تو یہ تیڑا ہے اگر یہ سیدھا ہوتا تو چہرہ کیسا لگتا جنناتوں کی طرح چہرہ بدنمائیہ لگ سکتا تھا ایب لگ سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے چہرے پہ ہوتوں کا نقشہ تیڑا دیا اس کے اندر خوبصورتیں رکھیں تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اگرچہ عورت کو تیڑی پسلی سے بنایا تو یہ کوئی اللہ کی ذات پہ معاذ اللہ عیب نہیں ہے کہ تیڑی سے بنایا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی دکھا رہا ہے کہ وہ تیڑی چیز سے بھی سیدھی چیز بنا سکتا ہے تیڑی چیز سے بھی جو ہے وہ دنیا کی خوبصورت چیز بنا سکتا آپ اس طرح بھی امیجن کر کے سوچ سکتے تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ عورت میں آپ کو عیب نہیں دکھے گا پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں بڑھائی دکھے گی کہ دیکھو تیڑی پسلی سے بنی ہوئی ہے اور کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہمیں خوبصورت بیوی کے نظریہ سے بار بار بول رہا ہوں کبھی آپ سوچو کہ میں عورتوں کو تذکرہ کر رہا ہوں میں بیوی کے لئے بول رہا ہوں کہ خوبصورت چیز بنایا اسی طریقے سے آپ شکر ادھا اس معاملے میں کر سکتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تیڑی پسلی سے چیز بنائی ہے اس کے باوجود بھی آدمی کو اس کا حاکم بنایا عورت کو اس کے تابع بنایا یہ تیڑی پسلی سے بنی ہوئی چیز ہے جو کہ میرے گھر بارگی حفاظت کرتی ہے میرے بچوں کی پروریش کرتی ہے میرے گھر کے کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا فرما بردار بنایا تو اللہ تعالیٰ تیڑی پسلی سے بنانے کے باوجود بھی تمہارے تابع میں دیا تمہارا فرما برداری کا حکم دیا تمہارے فرما بردار تمہیں اس کا غلام نہیں بنایا اس کو تمہارے تابع کیا تو یہی وہ تیڑی پسلی کی چیز ہے جو تمہارے دل کو لبھاتی ہے اللہ تعالی کی قدرت دیکھو کہ تیڑی پسلی سے دنیا کی خوبصورت چیز بنائی تمہیں بھانے والی تمہارا خیال لکھنے والی گھر گرستی کو چلانے والی تمہارے گھروں کے کام کاش کرنے والی تمہیں کھانا بنانے والی پھر بھی تمہاری محکوم ہے تمہارے حکم کو مانتی ہے اس کے باوجود اس کے اتنے تیڑی پسلی سے ساری نیگیٹیف چیزیں لے لینا کہ سنتی نہیں ہے تو تیڑی پسلی یاد آ جاتی ہے ارے جب وہ تمہیں کسی بات میں اچھی لگے تب بھی تیڑی پسلی یاد آنی چیز رہا کہ تیڑی پسلی سے کتنی اچھی چیز آئی ہے تیڑی پسلی سے نکھر کے کیسا خوبصورت سی چیز بن کے آئی ہے دنیا کو روشن کرنے والی تیڑی پسلی سے نکلنے کے بعد کتنی رحم دل والی عورت آئی ہے بچے پر رحم کرتی ہے تیڑی پسلی سے بننے کے باوجود اس میں کتنی شفقتیں آئی ہیں کہ چھوٹا سے محبت کرتی ہے تیڑی پسلی سے آنے کے باوجود ماں باپ کا ساسسر کا خیال رکھنا یہ سب تیڑی پسلی سے آئی ہیں تو اچھائیوں کی طرف نظر کرو گے ساری اچھائیوں دیکھیں گے اب عورت کے عیب میں تیڑی پسلی تیڑی پسلی اس کو پن کر کر کے کر کر کے مار ڈالو تیڑی پسلی تیڑی پسلی پھر وہ یہ تیڑی پسلی والا اس کا حساب ہو جائے گا اس کے اچھائیوں خامیہ در گزر کر کے خامیہ در گزر کر کے اچھائی توقع رکھو گے اس پہ دھیان رکھو گے اچھائیوں پہ تو آپ کو تیڑی پسلی میں جو ہے انشاءاللہ تعالی خوبصورت سی چیز نظر آ جائے گی